بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ہٹ سٹوری ہے وہ رولپنڈی ریجن میں غیر کنونی ہاؤزنگ سوزائٹیز کے خلاف ہے کیونکہ حالی میں تائنات ہونے والے کمیشنر رولپنڈی نورالامین مینگل نے ایک ٹویٹ کی تھی تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ عوام کو اویرنس دی جائے کہ رولپنڈی میں کتنی ایسی ہاؤزنگ سوزائٹیز ہیں جو غیر کنونی ہیں جو عوام کوئی جمع پونجی سے ان کو محروم کر رہی ہیں آپ دیکھ لیں کہ حالی میں نوہ سٹی ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ائرپورٹ کے فنل ایریے میں اس کو غیر کنونی طریقے سے انو سی جاری کیا گیا سرور خان صاحب نے انو سی جاری کیا اور اس کے بعد نوہ سٹی نے سرمایہ کاروں کا سرمایہ لے کے انہوں نے پشاور ایک اور انیگریشن کی اور اس کے بعد لاہور میں پراپٹیز خرید لی لیکن جتنے بھی یہ ورسز پاکستانی ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں مقیم شہری ہے انہوں نے انویسمنٹ کی تھی اس وجہ سے کہ شاید ان کی پلاٹ ان کو مل جائے لیکن صرف فائلیں دی گئے اور نوہ سٹی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے جو مالک ہیں جنید افزل وہ کبھی لاہور تو کبھی پشاور میں کیونکہ اب ان کو ایک لالچ پڑ چکے ہیں عوام سے سرمایہ اٹھانے کا تو وہ اسی طرح کا ڈونگ رچا رہے ہیں اور جتنے بھی یہ ورسز پاکستانی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوہ سٹی والوں نے نوہ ایفیکٹس کے نام سے گروپ بھی بنایا تھا اور اس میں اب ان کو دوبارہ لالی پوپ دیا جا رہا ہے کہ بہت جلد کیونکہ رنگ روڈ منظور ہو چکا ہے تو بہت جلد نوہ کے جو ریٹس ہیں وہ ہائی ہوں گے لیکن کئی ایسے مجبور پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی فائلیں کم نرخوں میں فروغ کر دی ہیں لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں کہ جو کمیشنر آلپنڈی حالی میں تائنات ہوئے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ پہ انہوں نے سخت ناراضکی کا اظہار کیا تھا اور جو پرانے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر رہے تھے ان کے اوپر انہوں نے تنقیدی وہ ٹویٹ تھی کمیشنر آلپنڈی اپنی ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ آلپنڈی ریجن میں اس وقت چار سو اٹھتیس غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ چھوٹا فگر نہیں ہے بہت بڑا فگر ہے چار سو اٹھتیس ہاؤزنگ سوسائٹیز جو راولپنڈی ریجن میں ہیں اس میں صرف زیلہ راولپنڈی کی اگر بات کریں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی غیر کہ انہوں نے ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ زیادہ چکری کے چکر میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ مویڈا سٹی ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے کہ جس کا مالی کہتا ہے میں آورسز پاکستانی ہوں مویڈا سٹی کے اگر میں بات کرو تو حال ہی میں انہوں نے ایک پرچہ بھی کروایا ہے جو نصار افضل ہیں انہوں نے وہ ایف ای آر بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی والوں کے خلاف کرائی لیکن حیرت انگیز طور پر اس پرچے میں جو فائر لگے ہیں اب یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ اس کے اوپر علیدہ سے ایک پورا پروگرام بنتا ہے کہ جو فائر مارے گئے ہیں وہ تمام جو زخمی ان کے گارڈز تھے ان کو ایک ہی جگہ پر فائر لگا اور پولیس نے مقدمہ تو درج کیا کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق تھانہ چونترہ میں دہشتگردی کی دفعات کتا ہے جو مقدمات درج ہو رہے ہیں ان کے بھی مبینہ طور پر ریٹ مقرر کر دیئے گئے ہیں اور جو بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف پرچہ درج کروانا چاہتا ہے تو وہاں پہ ریٹ ہے کہ آپ اتنا ریٹ دیں گے تو اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالی کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج ہو گا اس حوالے سے میں نے ایس ایس پی آپریشن سے بھی کوشش کی کہ ان کا موقف جان سکوں کہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ان پانچ دنوں میں سات سے آٹھ ہفیارز جو ہی ہیں وہ دہشتگردی کی دفعات کے تحت ہوئی ہیں اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کی جو مالک ہیں زائد رفیق ان کے خلاف بھی دہشتگردی کا مقدمہ درج ہویا اور وہ مقدمہ کسی عام بندے نے نہیں دیا بلکہ ایف ایچو چونترہ نے اپنی مدیت میں دیا ہے اور اس کے اوپر جو مقدمہ ہے اس میں اقدام قتل کی بھی دفعات ہیں کار سرکار مداخلت کی بھی دفعہ ہے دیگر اور سائن انام سائن انام وہ کردار ہے جس کے جڑوہ شہروں میں بہت زیادہ قبضے کی شکایات ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ مقدمات درج ہوئی ہیں لیکن یہ علاقہ سے بھی ایک پروگرام کروں گا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے جو مالک ہیں زائد رفیق ابھی تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے انہوں نے گرفتاری اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی سفارشے کروانا شروع کر دی ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا کمیشنر راول پنڈے کی کہ انہوں نے جو تنقیدی ٹویٹ کی ہے چار سو اٹھتیس غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں تین سو اٹھارہ زلہ راول پنڈی میں ہیں اور اٹھانوے ہاؤزنگ سوسائٹیز زلہ اٹک میں ہیں ان اٹھانووں میں ایک نوہ سٹی بھی آتی ہے کیونکہ نوہ سٹی بھی غیر کنونی ہے آپ دیکھ لیں کہ حال میں روڈن انکلیو والوں نے بھی اپنی پبلیسٹی بہت زیادہ تیز کر دیا اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رنگ روڈ کا جو ایک لوب بنے گا یعنی کہ وہ اس کی سوسائٹی کے قریب بنے گا اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جو فائلے تھے ان کے ریٹوں کو پار لیک چکے جبکہ روڈن انکلیو بھی غیر کنونی ہے روڈن انکلیو اڈیالا خرد ایک قصبہ ہے وہاں پہ وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ان سے سٹرام پیپر لکھوا رہے ہیں یہ کمپلینز آئی ہیں اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ روڈن انکلیو کی کسی انتظامیہ کا موقف جان سکو لیکن کوئی بھی حوائی لیبل لیئی تھا کہ روڈن انکلیو والے اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو منوان چلائیں گے جبکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک اور جو ہماری پولیس ذرائے سے ایک بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب کوئی بھی چکری کے چکر میں یعنی کہ وہاں پہ جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں عبداللہ سٹی آپ کے سامنے ہے غیر کنونی ہے روڈن انکلیو غیر کنونی ہے مویڈا سٹی غیر کنونی ہے نوہ سٹی غیر کنونی ہے اس سے آگے پیچھے دیکھ لیں کتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو غیر کنونی ہے یہ چار سو اٹھتیس کا فگر کمیشنر راولپنڈی کی ٹویٹ میں ہے اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چار سو اٹھتیس چھوٹی نہیں ہے آپ اڈیالا روڈ پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی بہت زیادہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں آپ رواد چلے جائیں وہاں پہ بھی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں کہ اس قدر یہ جو قبضہ مافیا ہے متحرک ہو چکے ہیں لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے بھی محروم کرتے ہیں اس کے بعد ان کی زمینوں پر قبضہ بھی کرتے ہیں اور کوئی مزاہمت کرے تو اس کو آگے سے فائر بھی مارے جاتے ہیں اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زائد رفیق کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ درجوہ سائین انام کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ درجوہ سائین انام اس سے قبل بھی گرفتار ہوئے تھے لیکن یہ چار سو اٹھتیس جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں واش ٹائمز کی ٹیم انشاءاللہ اب روزانہ کی بنیاد پر ایک ہاؤزنگ سوسائٹی جو چار سو اٹھتیس غیر کنونی ہے اس حوالے سے عوام کو اویر کرے گی اور آپ کو بتایا گی کہ ان کی پبلیسٹی آپ دیکھ لیں کہ یہ پیسے دے کے اپنی پبلیسٹی کرواتے ہیں مختلف مارکٹنگ کمپنیز کو انہوں نے انگیج کیا ہے ان کو انعماد کا بھی لالج دیتے ہیں آپ سکائی مارکٹنگ دیکھ لیں آپ نیکس جن مارکٹنگ دیکھ لیں دیگر اور کئی مارکٹنگ کمپنیز ہیں جو ان غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو بوسٹ اپ کرتی ہیں تاکہ یہ اورسز پاکستانیوں کو لٹے پاکستانی عوام کو لٹے جیسا نوہ سٹی جب انہوں نے انیگریشن کی تو انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے لیکن وہ دعوے ٹھوس ہو چکے کہ ابھی تک کسی کو زمین نہیں ملی کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو فائل خریدی ہے اس کا پلات کہاں پہ ہے کیا اس کا پلات زمین کے اوپر بھی ہے یا نہیں ہے آپ دیکھ لیں عبداللہ سٹی کے گھر میں بات کروں تو عبداللہ سٹی میں بھی بہت سے لوگوں نے سرمایہ لگایا ہے لیکن ابھی تک عبداللہ سٹی والے بھی ان کے جو ایک مالک ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں پابندے سلاسل ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے بھی کسی کو پلات نہیں دیا اسی طرح روڈن انکلیو کی بات کر لیں نوہ سٹی کی بات کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی پام سٹی ایک نیا کوئی آیا ہے اس کی اگر آپ بات کر لیں تو یہ دیکھیں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑے ہیں کچھ کچھ کنال اور انہوں نے ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنا لیا نہ ان کے پاس لی آؤٹ پلان ہوتا ہے یہ صرف آتے ہیں مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کمیشنر راول پنڈی نے اس حوالے سے ایف آئی ای سائبر کرائم سیل کو بھی ایک لیٹر لکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ کمیشنر راول پنڈی نے نیب کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے کہ یہ غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں آجائے راول پنڈی ڈیولیپنٹ آتھولٹی اپنی ویب سائٹ کے اوپر گھائے بھگائے عوام کو اویرنیس دیتی ہے کہ یہ جو غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں ان میں آپ لوگ انویسمنٹ نہ کریں اب دیکھیں راول پنڈی ڈیولیپنٹ آتھولٹی کے ایک اوپسٹ ایک اور ادارہ آگیا ہے پاکستان ہاؤز ٹاؤن پلاننگ اسوسیشن وہ بھی اب لوگوں کو نو سی جاری کر رہے ہیں اور اس کی مد میں بھی جو قبضہ مافیا ہے جو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے مالکان ہیں وہ غریب عوام کو چونہ لگا رہے ہیں یہ جو چار سو اٹھتیس غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز ہیں اس حوالے سے جو کمیشنر راول پنڈی کی ٹویٹ تھی وہ بڑا ہی انہوں نے بہت سے الفاظ لکھے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سابقہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی اور غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے مالکان عوام کو بے وقوف بناتے رہے ہیں ان کی جمع پونجی سے ان کو محروم کرتے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جو کمیشنر راول پنڈی کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کمیشنر سٹنگ کمیشنر نے ان غیر قرونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے خلاف ٹویٹ کیا اب دیکھتے ہیں کہ ایف ای ایس پر کیا ایکشن لیتا ہے نیپ کیا ایکشن لیتا ہے